ذکر اذکار کا کیا حال ہے چل رہے ہیں تھوڑے یا زیادہ سبحان اللہ و بحمدی ہی پڑھنے کا کیا عجر ہے آپ بتائیے سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ بڑا عجر ہے اس شخص کے لئے جو سبحان اللہ و بحمدی ہی پڑھے خاص طور پر کب زیادہ پڑھنا جب انسان خوف کھائے کسی سے رات کے اندھیرے سے اور دشمن سے مال فرچ کرنے سے پڑھئے کم از کم تین دفعہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی اللہم انی اثر و قیلمن نافعن بھی پڑھئے تین دفعہ پڑھئے سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ و اللہ و اکبر بھی تین دفعہ پڑھئے دروشی پڑھئے کیونکہ جمعہ کا دن دروشی پڑھنے کا دن ہے کل ہم نے استغفار کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ مہینہ گناہوں کے بخشش کا مہینہ ہے اور اس میں ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے اس مہینے کی بات پوری طرح بخشش حاصل کر چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں یا عبادی انکم تختئون باللیل والنہار و انا اخفر الذنوب جمعا فستغفرونی اخفر لکم اے میرے بندوں تم دن رات خطائیں کرتے رہتے ہو اور میں تمام گناہ بخش دیتا ہوں لہٰذا تم مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا بخشش کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ انسان اپنی ندامت کا اظہار کرے اپنے گناہ پر شرمندگی تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اکیلے میں آج بیٹھ کر صرف آج ہی نہیں پورا مہینہ اگر یہ عمل کریں تو بہت مفید ہوگا اکیلے میں بیٹھ کر اپنے کسی ایسے گناہ کا ذکر کریں اللہ تعالی کے سامنے جو صرف آپ کو پتا ہے اللہ نے دنیا میں وہ آپ کا گناہ چھپایا ہوا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی کمزوری کا اعتراف کریں شرمندگی اور ندامت کا اظہار کریں اور پھر رو کر اللہ تعالی سے معافی مانگیں کیونکہ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا آنتَ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ندامت اختیار کریں شرمندہ ہوں اپنی غلطیوں کو مانیں اور جب ایک انسان غلطی مان لیتا ہے تو پھر اَتَّائِبُ مِنَ الزَمْبِ کَمَلَّا ذَمْبَ لَهُ انسان اتنا صاف ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں کَمَلَّا ذَمْبَ لَهُ اسی طرح توبہ کے لیے اگر کوئی قبیرہ گناہ سرزد ہو چکا ہے زندگی میں پاسٹ میں جو آپ کو ہانٹ کرتا رہتا ہے بار بار آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کریں پھر کھڑا ہو اور دو رکت نماز ادا کریں پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کر دیتے ہیں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور پرحیزگار وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے انسان ہے نا غلطیاں ہو جاتی ہیں اور بعض اکاتوں ہم ریالائز بھی نہیں کرتے کوئی غلطی ہو چکی ہے یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں دیر نہیں لگاتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانتے ہیں اور اللہ کی سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو اور کون ہے کوئی بھی تو نہیں ساری دنیا بھی اگر ہمیں پاک باز پاک دامن قرار دے دے اور یہ کہہ کہ آپ تو بہت ہی نیک لوگ ہیں اور سرٹیفیکیٹ جاری کر دے اور آوارڈس پر دے دے ہمیں کہ ہم نیک ہیں لیکن ہم نیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمیں اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے نجات کا پروانہ نہ مل جائے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم خاص طور پر اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور نماز جو کہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے تو توبہ کے نوافل کا احتمام کریں یعنی جب بھی دل میں پریشانی آئے کسی گناہ کی تو اس کے علاج کے لئے نفل پڑے اور پھر وہ دانستہ اپنے کیے پر اسرار نہیں کرتے یعنی جو غلطی ان سے ہو گئی اسے بار بار دہراتے نہیں اس استغفار کا فائدہ کیا ہوگا انسان اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا آپ بڑی بڑی پریشانیوں سے تکلیفوں سے بیماریوں سے حادثات سے محفوظ رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد آمن من عذاب اللہ مستغفر اللہ بندہ جب تک اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے یہ ذکران مجید میں بھی آتا نا کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہے ہیں تو آپ کے اندر کسی بھی قسم کا اگر کوئی خوف ہے بعض وقت کچھ لوگوں کو فوبیاز ہوتے ہیں یہ چھت نہ مجھ پہ گر پڑے یا بلندی پہ جانے کا خوف ہوتا ہے یا اپنی جان مال اولاد کے بارے میں کوئی بھی خوف ہوتا ہے کسی بھی قسم کا کوئی خوف آپ کو جب ستاتا ہے اپنے مستقبل کا بڑھاپے کا آخرت کا تو ان سب سے بھی نجات پانے کا ذریعہ یہی ہے استغفار کیونکہ بندہ اللہ کی عذاب سے امن میں ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتا رہتا ہے انسان کے گناہ خواہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں لیکن اگر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جیسے کسی کو معاف کر کے بھی معاف نہیں کرتے بار بار وہی غلطی دوسرے کی دہراتے رہتے ہیں یا اپنے آپ کو رولاتے رہتے ہیں یا اس پر تکلیف محسوس کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی بستت والا ہے علم والا ہے حلم والا ہے کہ اس کو کسی بھی ایسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس کا کتنا بڑا قصور معاف کر دے اس کے خزانوں میں کوئی کم ہی نہیں آتی اس کے لئے کچھ مشکل نہیں نہ اس کے اندر بخل ہے اور نہ کسی قسم کا کوئی حسد ہے وہ خوشی سے معاف کرتا ہے بس شرط یہ ہے کہ ہم معافی مانگنے والے ہوں اور ہر انسان خطاکار ہے اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو بہترین اور بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں التوابون ہیں اور پھر یہ بھی خوش خبری ہے کہ آپ کے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے یعنی جو غلطیاں کو تاہیاں کمیاں ہو گئیں وہ الٹا نیکی میں بدل جائیں گے اور خصوصا جب انسان اس کا پار کرتا ہے اور جیسے کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے اسی طرح اپنی بک اپ ڈیڑ کے بارے میں کبھی کبھی ہمیں ضرور فکر لگتی ہے کہ پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا کس درجہ کا سامنے آئے گا اور اسے دیکھ کر ہماری کیفیت کیا ہوگی ہمیں اتنی شربندگی ہوگی ہم اسے فیس کر سکیں گے یا نہیں تو جو شخص چاہتا ہے کہ اپنا صحیفہ دیکھ کر خوش ہو جائے اسے چاہیے کہ استغفار کی کسرت کر دے کیونکہ اس میں سے وہ سارے انوانٹیڈ چیزیں رب ہو جائیں گی ایریز ہو جائیں گی صاف ہو جائیں گی جیسے بچے کام کرتے ہیں نمبر کرتے ہیں اور بڑے کانشیسلی کرتے ہیں پھر اگر کوئی ایکسٹرا ڈاٹ بھی لگ جائے تو فوراں ربر لے کے اس کو مٹانے لگتے ہیں یا وائٹنر لے کے اس کو کہ یہ نظر نہ آئے تو اسی طرح ہم بھی ہر روز اپنا ہنبر کر رہے ہیں آخرت کے لیے اور کچھ نہ کچھ دھبا اس میں لگائی بیٹھتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم ساتھ ہی استغفار کا وائٹنر بھیر دیں اور اتنا خوبصورت ریجسٹر ہو کہ دیکھ کے دل خوش ہو جائے جسے ایک ٹیچر بچے کا کام دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے کہ ایکسلنٹ بہت ہی بہترین ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا عمل دیکھیں اور خود ہم اس کو دیکھیں تو ہم خوش ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خوش خبری بھی دی ہے توبا لمن وجد فی صحیفتی ہی استغفارا کثیرا اور اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے اپنی زبان میں بھی استغفر اللہ کہیں اللہ سے معافی مانگے اور مختلف جو استغفار کی دعائیں ہیں ان کو پڑھیں انشاءاللہ ایک نیا کارڈ بھی بن رہا ہے جس میں سارے استغفار قرآن مجید سے اور مسنون جتنی بھی دعائیں استغفار کہ ان سب کو جمع کر رہے ہیں تاکہ کوئی قصر نہ چھوڑیں اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگنے کی ہر طریقے سے کیونکہ بعض وقت ہوتا ہے ایک انداز میں بات کرنا اللہ تعالی کو پسند آتا اور بعض وقت ایک اور انداز میں زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ کون سا طریقہ اللہ کو زیادہ پیارہ ہو تو ہم سارے ہی طریقے اختیار کر لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے اور عام طور پر جو کسرت سے آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں اس کا اتنا زیادہ عجر بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی مدان جنگ سے بھاگا اور یہ کبیرہ گناہ ہے مدان جنگ سے بھاگنا تو اس کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے جو شخص یہ پڑھتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اس بات کی بھی توقع رکھنی چاہیے کہ میرے اس استغفار سے میرا رب خوش ہو رہا ہے کیونکہ وہ اونٹنی والی جو حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالی اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس تو سہران میں کھوئی بھی اونٹنی مل جاتی ہے تو جب ہم استغفار کرتے ہیں تو یہ کوئی معمولی فیل نہیں ہے اللہ سبحانو تعالی اپنے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں اور پھر آئندہ کے لئے گناہوں سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے یہ نہیں کہ انسان دلیر ہو جائے کہ اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں تو پھر میں اور جی بھر کے گناہ کرلوں نہیں مومن جو ہے وہ گناہ کو اپنے اوپر پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے جیسے کوئی پہاڑ گر گیا اس پر اتنا پریشان ہوتا ہے وہ اتنا تکلیف اٹھاتا ہے گناہ کر کے اور منافق جو ہوتا ہے یہ فاجر وہ ایسے جیسے ناک پہ بیٹھی مکھی اور اس کو ہاتھ کے اشارے سے اڑا دیں یعنی اسے معمولی سی چیز ہے اور پھر صبح شام سید الاستغفار بھی انسان پڑھتا رہے اور ہر مجلس کے اختتام پر جیسے ہم حالانکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات مو سے نکل جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسان دیں اور بول چوک تو لازم ہے ہو ہی جاتی ہے نہ کرتے ہوئے بھی ہو جاتی تو ایسی ساری چیزوں اور کمیوں کو تاہیوں کا جو طریقہ ہے وہ پھر استغفار میں ہی ہے اور وہ کیا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر کا باتو بولے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 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 اللہ علیہ وسلم ضمن دردیں موسیقی